قیمتی لمحے ایزار بھائی یہ سوال آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتا ہے کہ اگر کسی کی انتقال ہونے کے بعد اس کو سواب پہنچانے کی لوگ فکر کرتے ہیں تاجب یہ ہے جب تک وہ باپ جب تک وہ دادا زندہ رہتا ہے اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں کھلاتے ہیں لیکن جب مر جاتا تھا سب گلی محلوں کھانا کھلاتے ہیں لوگ اور اس کو سواب پہنچانے کی فکر کرتے ہیں بلکل ہونا چاہیے شریعت میں سواب پہنچانے کے طریقے بتا گئے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَاطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن سَلَاسِ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے کے سارے عمل کے دروازے بند ہو جاتا ہے صرف تین دروازوں سواب اس کو پہنچتا رہتا ہے کیا کیا ہے وہ صدقت جاریت انسان اپنی زندگی میں جو صدق جاریہ کے طور پر کام کر کے جاتا ہے اور وہ کام جاری اور ساری رہتا ہے تو پھر آجر اس کو ملتا رہتا ہے جیسے کوئی مسجد بنا کر جاتا ہے کوئی مدرسہ بنا کر جاتا ہے کوئی کواں خود کر جاتا ہے اور کوئی ویلفر کام کر کے جاتا ہے تو جب تک وہ چیز استعمال میں آئے گی تب تک وہ آجر اس کو ملتا رہے گا انشاءاللہ اور دوسرا صدقت جاریت اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ کچھ ایسا علم چھوڑ کر جاتا ہے جس کو لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں قرآن سکھا کر چلا گیا دین سکھا کر چلا گیا دنیا ہی سکھاتا ہے لیکن سامنے والا دنیا سیکھ کر وہ حلال کمائی کماتا ہے اسلامی خدمت کرتا ہے تو اس پر اس کو آجر ملے گا انشاءاللہ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ تیسرا نیک اولاد ہے اگر وہ دعا کرتی ہے تو اس کا آجر اس کو ملتا رہتا ہے اب ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایسا علم سواب کے نئے نئے طریقے ایجاد کیا جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے والی صاحب انتقال کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بخشواتے ہیں تو یہ بخشوانے کا طریقہ اسلام کے اندر قرآن پڑھ کر یہ کہہ بھی نہیں بین کیا گیا ہے کچھ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کچھ لوگ کپڑے پہناتے ہیں کچھ لوگ دسوان کرتے ہیں کچھ لوگ بیسوان کرتے ہیں کچھ لوگ چالیسوان کرتے ہیں کچھ لوگ برسی کرتے ہیں تو یہ دسوان بیسوان چالیسوان یہ جو برسی ہے نا یہ فکس دنوں میں کی جاتی ہے لہذا اس طرح کرنا بیدات ہے جائز نہیں ہے ہاں بھئی ہم عجر پہنچانا چاہ رہا ہے کسی غریب کی مدد کر دیں آپ کسی غریب کھانا کھلا دیں آپ کپڑے پہنا دیں آپ کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی اس میں شریک ہو جائیں مسجد کی زمین خریدی جاری وہاں پر شریک ہو جائیں کسی مسجد میں فیان نہیں وہاں بٹھا دیں تو یہ سارے مالی عبادتیں مالی جتنی عبادتیں وہ سارے کام کی جا سکتے ہیں بدنی عبادت نہیں کی جا سکتی میں نماز پڑھ کے سوا پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا میں روزہ رکھ کر سوا پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا میں تلاوت کر کے سوہ پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا ہاں جو انتقال کرے ہمارے والدہ اگر ان پر روزیں فرض تھے اور وہ رکھ نہیں سکے تھے میں بطور قضاء ان روزوں کو رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں رکھ سکتا ہوں لیکن ایسا کوئی قضاء روزیں باقی نہیں ہیں میں روزیں رکھ رکھ کر ان کو سوہ پہنچانا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے صرف مالی بات کی جا سکتی ہے تو آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی کسی کی انتقال ہونے پر آپ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار جو بھی کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کھانا کھلاتے عجر ملے گا لیکن وہ لیمیٹڈ عجر ہے اگر آپ اس لیمیٹڈ عجر کے بجائے پانچ ہزار کا تین فین بٹھا دیا ہے مسجد کے اندر لگ بگر ایک پانچ سال چلے تو پانچ سال تک سوہ ملتا رہتا ہے اگر پانچ ہزار کو کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا آپ تو جب تک مسجد رہے گی تب تک عجر ملتا رہے گا تو ایسے کام کرنے کے ہم تلقین کرتے ہیں یہ کھانا کھلانا پلانا اچھی بات ہے لیکن وہ وقتی ہے الگم لیمیٹڈ ہے اس کے بجائے اگر دوسرے کام کریں گے تو لانگ لیف چلتا رہے گا میں اس بات کی نصیت عام طرح پر کرتا رہتا ہوں جزاک اللہ خجی بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں